میرے پاس چند دن قبل سنگاپور سے ایک بزنس میں آئے یہ امریکہ میں کوپر وائر کا بزنس کرتے تھے بزنس بہت اچھا چل رہا تھا لیکن پھر یہ اچانک سنگاپور شفٹ ہو گئے اور آپ فیملی کے ساتھ وہاں رہتے ہیں اسلام آباد میں ان کا ایک چھوٹا سا گھر ہے یہ اسے فروخت کرنے کے لیے یہاں آئے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس تشریف لے آئے میں نے ان سے امریکہ سے سنگاپور شفٹ ہونے کی وجہ پوچھی تو جواب نے مجھے حیران کر دیا ان کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کاروباری تسلسل سنگاپور میں ہے چھتیس کلومیٹر اور پچاس لاکھ کی آبادی کے اس ملک میں پینتیس سال سے بزنس اور ٹیکس کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی میں نے انیس سو پچاسی میں سنگاپور جانا شروع کیا حکومت نے بزنس کے لیے جو پالیسی اس وقت بنائی تھی آج بھی وہی ہے میں نے انیس سو نوے میں جو ٹیکس دینا شروع کیا تھا میں آج بھی اسی تناسب سے دے رہا ہوں اس میں ایک فیصد بھی فرق نہیں آیا چنانچہ جو بھی شخص سنگاپور میں رہنا شروع کر دیتا ہے یا پھر کاروبار سٹارٹ کر لیتا ہے وہ اس کے بعد کسی ملک میں سیٹل نہیں ہو سکتا مجھے انہوں نے یہ بتا کر مزید حیران کر دیا کہ آپ اگر سنگاپور میں بزنس شروع کریں تو انشورنس کامپنیاں بزنس پالیسیوں کے ترسلسل کی گھرنٹی دیتی ہیں آپ انشورنس لے سکتے ہیں کہ اگر حکومت نے اپنی بزنس پالیسی تبدیل کی تو نقصان انشورنس کامپنی برداشت کرے گی آپ کو اس نویت کی انشورنس کسی دوسرے ملک میں نہیں ملتی دوسرا سنگاپور جیسا لیونگ سٹینڈرڈ کسی دوسرے ملک میں نہیں یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں مظاہریں نہیں ہوتے ملک میں انیس سو چونسٹھ عیسویں میں نو مید ایسے آخری واقعات ہوئے تھے دوہتار آٹھ میں بیس لوگوں نے پارلیمنٹ ہوس کے سامنے مظاہرہ کیا پولیس نے انہیں منتشر ہونے کا حکم دیا یہ نہیں مانے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا اور انہیں ایسی خوفناک سزائیں دی گئیں کہ اس کے بعد ملک میں دوبارہ کوئی مظاہرہ نہیں ہوا دوہزار نو عیسویں میں برما کے وزیراعظم کے وجڑ کے دوران تین برمی لوگوں نے بوٹینیکل گارڈن میں مظاہرہ کیا حکومت نے تینوں کو گرفتار کیا پیک کیا اور برما کے حوالے کر دیا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے سنگاپر میں کوئی مظاہرہ نہیں ہوا یہ ملک امن و امان میں بھی دنیا میں پہلے نمبر پر ہے بیس سال سے کرائم فری ہے اسلا منشیات اور خواتین سے دسترازی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں گن پھیلانے پر ہزار ڈالر جرمانہ ہوتا ہے چونگم پر پابندی ہے آپ کو پورے ملک میں چونگم نہیں ملتی اور اگر کوئی چونگم چباتا ہوا مل جائے تو اسے دو ہزار ڈالر جرمانہ ہوتا ہے سگرٹ نوشی کی جگہ مقصوص ہے اس کے علاوہ سگرٹ پینا تو دور آپ اسے ہاتھ میں بھی نہیں پکڑ سکتے زیبرا کروسنگ کے علاوہ گلی یا سڑک پار کرنے پر بھی ہزار ڈالر جرمانہ ہوتا ہے اور اگر مجرم یہ غلطی دوسری بار دھرائے تو جرمانہ ڈبل ہو جاتا ہے گاڑیوں کا لیسنس دس سال کے لیے دیا جاتا ہے اور اس کی فیس لاکھ ڈالر تک ہوتی ہے کوئی شخص اپنے گھار میں ایک سے زیادہ ملازم نہیں رکھ سکتا وہ خواہ وزیراعظم یا خرب پتی ہی کیوں نہ ہو وزیر اور سگرٹری کی تنخواہ سب سے زیادہ ہوتی ہے چنانچہ حکومت اہل ترین لوگوں کو وزارت اور محکمے دیتی ہے پچیس وزیروں اور سگرٹریوں کی تنخواہ ہیں لاکھوں ڈالر مہانہ تک ہیں حکومت پورے ملک سے پچیس وزیر اور سگرٹری تراش کرتی ہے اور یہ لوگ پھر واقعی کمال کر دیتے ہیں حکومت انہیں دنیا میں سب سے زیادہ تنخواہیں دیتی ہے لیکن پھر ان کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی شاید یہی وجہ ہے کہ سنگاپور کے وزارہ غلطی کے بعد خودکشی کر لیتے ہیں وزارہ کو سرکاری ملازم نہیں دیا جاتی یہ اپنی گاڑی خود چلاتے ہیں اور ان کے لیے کوئی سگنل بند نہیں ہوتا اور نہ پروٹوکول ملتا ہے تاہم وزیراعظم کے ساتھ پولیس کی ایک گاڑی ہوتی ہے اور بس وہ صاحب بتاتے جا رہے تھے اور میں شرمندہ ہوتا چلا جا رہا تھا یہ 36 کلومیٹر کا چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس کا تجارتی حجم پوری مسلم ورلڈ سے زیادہ ہے اس کے فورن ایکسچینج ریزروز 364 بلین ڈالرز ہیں جبکہ یہ رقم صرف دکھائی جا رہی ہے اصل زخائر دو ٹریلین ڈالر ہیں سنگاپور میں ہر سال 140 بلین ڈالر کی نئی سرمایہ کاری ہوتی ہے یہ اب دوسرے ملکوں میں بھی سرمایہ کاری کر رہا ہے آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ سنگاپور بھارت کا سب سے بڑا سرمایہ کار ہے اس نے یہاں 200 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے دنیا میں سب سے مہنگی زمین سنگاپور میں ہے دو ہزار ڈالر سے لے کر دس ہزار ڈالر تک ایک سکوئر فٹ زمین ملتی ہے اور اسے بھی آپ نیچے سے اوپر کی طرف بنا سکتے ہیں 98 فیصد لوگ فلیٹس میں رہتے ہیں صرف دو فیصد لوگوں کے پاس گھر ہیں اور یہ گھر بھی انتہائی مہنگے ہیں ایک ایک گھر کی مالیت پچاس سے سو ملین ڈالر ہوتی ہے دنیا میں تمام بڑی کمپنیوں کے دفتر وہاں موجود ہیں کیوں؟ اس کی بزنس پالیسیوں میں تسلسل ہے اور ملک میں امن ہے حکومتیں آتی اور جاتی رہتی ہیں مگر بزنس اور سنت کی پالیسی نہیں بدلتی کاسٹ آف لیونگ بہت ہائی ہے لہٰذا دونوں میان بیوی کو کام کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے پورا ملک ہنر مند ہے آپ کو کوئی بھی شخص بے ہنر یا بیکار نہیں ملتا گھروں میں کھانا نہیں بنتا اس کی دو وجوہات ہیں میان بیوی دونوں مصروف ہوتے ہیں چنانچہ کھانا کون بنائے گا دوسرا پولے ملک میں فوڈ وینڈرز ہیں اور ان کا کھانا انتہائی صحت بکش اور سستہ ہوتا ہے سنگاپر میں خوراک میں ملاوٹ یا گند کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لہٰذا لوگ باہر کھانا کھاتے ہیں یا باہر سے خرید کر لاتے ہیں پورے ملک میں ڈے کیئر سینٹرز ہیں والدین صبح اپنے بچے ان میں چھوڑ جاتے ہیں اور شام کو واپس لے جاتے ہیں بچوں کی صفائی اور کھانا ڈے کیئر سینٹرز کے ملازمین کی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ لوگ یہ ذمہ داری پوری طرح نبھاتے ہیں وزیراعظم کا بچہ بھی سرکاری سکول میں تعلیم حاصل کرے گا چنانچہ اس کا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے بچے اٹھارہ سال کے بعد خودمختار ہو جاتے ہیں لیکن انہیں رہنا والدین کے قریب پڑتا ہے یہ اگر والدین سے دور رہیں گے تو ان کا فلیٹ مہنگا ہوتا چلا جائے گا اور یہ جتنا والدین کے قریب رہیں گے انہیں فلیٹ اتنا ہی سستا پڑے گا حکومت انہیں سبسٹی دے گی اس سے دو فائدہ ہوتے ہیں کہ والدین اکیلے پن سے بچے رہتے ہیں اور دوسرا یہ اپنے پوتے اور نواسے نواسیوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اس سے حکومت کا ہیلتھ بجٹ کم ہو جاتا ہے ملک چھوٹا ہے زمین نہ ہونے کے برابر ہے لیکن اس کے باوجود ساڑھے تین سو پارٹس ہیں اپورٹمنٹ کی تمام امارتوں کے اوپر بھی گارڈن ہیں سڑکوں کے کناروں پر پودے لگے ہیں آپ پورے ملک میں درخت نہیں کاٹ سکتے پبلک ٹرانسپورٹ سستی اور پورے ملک میں دستیاب ہے لہٰذا لوگ ذاتی گاڑی کے بجائے یہ استعمال کرتے ہیں ٹیکسیاں بھی سستی ہیں ملک بزنس فرینڈلی ہے آپ اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو پورا سسٹم آپ کو سپورٹ کرے گا اور یہ سب کس کا کمال ہے صرف ایک شخص کا کمال ہے اور اس کا نام تھا لی کوانیو لی کوانیو نے زندگی میں پانچ کام کیے اور جہوڑ سے ایک پورا ملک بلکہ پوری قوم ڈیویلپ ہو گئی اس کا پہلا کمال ایمانداری تھا یہ بے انتہا ایماندار تھا پوری زندگی ایک پیسے کی بے ایمانی نہیں کی اور اس کے بعد اپنے گرد ایماندار لوگ جمع کیے یہ 23 مارچ 2015 ایسیوی کو فوت ہوا سنگاپور اس وقت دنیا کی بڑی ایکانومی تھا لیکن اس ایکانومی میں اس کی کوئی کمپنی کوئی فیکٹری کوئی بیڈلنگ اور زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا وہ دنیا سے خالی ہاتھ واپس گیا اس کا دوسرا کمال سادگی تھا سنگاپور میں وزیراعظم کے لیے کوئی ذاتی جہاز نہیں لی کوانیو نے پوری زندگی سنگاپور ائرلائن میں سفر کیا اسے اگر کسی ایسے ملک میں جانا پڑ جاتا تھا جہاں سنگاپور ائرلائن نہیں جاتی تو یہ اس کے قریب ترین ملک میں جاتا تھا اور پھر وہاں سے اس ملک کی ائرلائن سے سفر کرتا تھا اس نے پوری زندگی صرف ایک بار سنگاپور ائرلائن کا جہاز ذاتی طور پر استعمال کیا اور وہ بھی اس کی بیگم برطانیہ بھی بیمار تھی اور بیگم کو لانے کے لیے اسے پورا جہاز استعمال کرنا پڑ گیا لیکن اس نے اس پر پوری قوم سے معافی مانگی یہ فادر آف نیشن تھا مگر اس کے باوجود اس نے انیس سن نوے میں اقتدار چھوڑ دیا اور وزیراعظم سے کابینہ کا سینئر وزیر بن گیا اس کے بعد سنگاپور میں روایت پڑ گئی کہ وزیراعظم ریٹائرمنٹ کے بعد وزیر کی حیثیت سے کام شروع کر دیتا ہے اور اسے اس پر ذرا برابر شرمندگی نہیں ہوتی لی کو آن یو کے بعد اس کا بیٹا لی شین لائنگ وزیراعظم بنا لی بیٹے کی کابینہ میں سینئر وزیر آہا بیٹے کی مدد ختم ہوئی تو یہ بھی لارنس وانگ کی وزارت عظمہ میں وزیر بن گیا جبکہ ہمارے ملک میں ایک بار کا صدر یا وزیراعظم کابینہ کا رکن بننا تو دور کی بات صدر اور ایوان سدر میں پاؤں رکھنا بھی بسان نہیں کرتا لی کو آن یو کی پوری کابینہ سادہ تھی وزارہ بھی عام لباس پہنتے تھے اور اپنی گاڑی خود چلاتے تھے تیسرا کمال میرٹ تھا لی کو آن یو نے پوری زندگی میرٹ پر سمجھوتا نہیں کیا اس نے انیس سو اسی کے دہائی میں سرکاری ملازمین اور وزارہ کو کارپوریٹ سیکٹر سے زیادہ تنخواہیں دینا شروع کیا یہ بہترین دماغ اور اہل ترین لوگ سیلیکٹ کرتا تھا السلام علیکم آپ سٹوڈنٹ ہیں کوئی جاب کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں یا پھر آپ گھرے لی زندگی گزار رہے ہیں اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوجی صاحب کے موٹیویشنل سوشل سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ اجاریہ ہے